سیپیک آتھارٹی کے چیئرمن لیفٹنن جنرل ریٹائیٹ آسین سلیم باجوا کی اہلیہ، بیٹوں اور بھائیوں کے نام عربوں روپے کے اساسوں کا انکشاف اگرچہ انتہائی تحلقہ خیص ہے تاہم بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ چوالیس برس قبل ان کے والی ڈاکٹر سلیم باجوا کو اہل خانہ کی موجودگی میں ٹرین کے سفر کے دوران نیند کی حالت میں قتل کر دیا گیا تھا مقتول ڈاکٹر سلیم باجوا کا نہ تو کوئی بینک پیلنس تھا اور نہ ہی وہ لمبی چوڑی جائدادیں چھوڑ کر گئے لیکن ان کی اولاد آج پاکستان کے عرب پتی افراد میں شمار ہوتی ہے یہ بھی ایک طلع حقیقت ہے کہ ڈاکٹر باجوا کے قتل کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی اپنے ہفترودہ میکزین اسلامی جمہوریہ کے 12 تا 18 دسمبر سن 1976 کے شمارے میں ڈاکٹر محمد سلیم باجوا کے قتل کے حوالے سے لہوت پکار ہی اٹھے گا کے انوان سے اداریے میں لکھتے ہیں شہر صادق آباد کا امرد صادق کچھ دن پہلے پورسرار حالات میں خون میں نہلا دیا گیا اس کا خون چلتی گاڑی میں بہایا گیا وہ کراچی ایکسپریس پر لاہور آنے کے لیے سوار ہوا تھا لیکن دنیا پور کے قریب صداقت کی یہ دنیا گولیوں نے لوٹ دی حملہ آور اس بھیانک وارداد کے بعد چلتی گاڑی سے کود گیا ڈاکٹر سلیم باجوا کی جان کے درپے تھا کیوں انہوں نے دنیا کو ایک سعادت اور ایک صداقت سے خالی کر دیا مجیبور احمان شامی مزید لکھتے ہیں کہ پہلے سنایا گیا کہ یہ ڈاکے کی ایک وارداد تھی اور جانے والا اپنے ساتھ دو لاکھ روپے لے کر جا رہا تھا انہیں لوٹنے کے لیے حملہ کیا گیا پھر کہا گیا کہ ایسا نہیں تھا ان کا جھگڑا کراچی کے کسی لانچوں والے سیٹ سے تھا اور یہی جھگڑا اس وارداد کی وجہ بنا لیکن ڈاکٹر سلیم باجوا کے بھائی نے کہا کہ مقتول کا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا نہ ذر کا نہ زمین کا نہ کاروبار کا نہ شخصی اور نہ ہی نسلی اور پھر یہ کہ ڈاکٹر سلیم باجوا گاڑی میں اکیلے نہ تھے ڈاکٹر باجوا کی فیملی بھی ان کے حملہ تھی اہل خانہ نے بتایا کہ قاتل نے نہ تو ان سے کوئی تقاضہ کیا اور نہ ہی ان کے ساوان کی تلاشی لی انہوں نے تو بس ڈاکٹر صاحب کو گولیوں سے چھلنی کیا اور یہ اتمنان کر لینے کے بعد کہ ان کا وار خالی نہیں گیا اور فوراں وہاں سے بھاگ نکلے مجیبور احمان شامی لکھتے ہیں کہ مقامی اخباری رواندے کے مطابق پولیس نے زیر حراست ملزمان کا جسمانی رواند لینے کی بجائے انہیں بہاولپور جیل بھیج دینے میں اجلت دکھائے اور آلہ وارداد کے بارے میں تفتیش کرنے کے لیے جسمانی رواند کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئے یہ تمام تفصیلات ڈاکٹر سلیم باجوا کے قتل کو انتہائی پور اصرار بنا دیتی ہیں اصرار کے پردے اس لیے بھی معنی خیز ہو جاتے ہیں کہ مرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ صادق آباد شہر کا نامی گرامی طبیب تھا مجیبور احمان شامی نے مزید لکھا کہ ڈاکٹر سلیم باجوا مرہوم نے اپنے پیچھے نہ کوئی بینک پیلنس چھوڑا اور نہ ہی کوئی روپیہ پیسہ ہاں اس نے نیک نامی کی ایسی دولت چھوڑی کہ پورے شہر میں بھی بانٹ دی جائے تو ختم نہ ہو اسی لیے نہ صرف اہل سادق آباد بلکہ اہل پاکستان بھی اس معاملے میں حق بجانب ہیں کہ اس قتل کی آلہ سطح پر عدالتی تحقیقات کا احتمام کیا جائے تفتیش کی جائے کہ زیر حراست ملزموں کے پیچھے کوئی اور ملزم ہے تو وہ بھی بینقاب ہو وہ بھی سزا پائے ورنہ پھر آس تین کا لہو تو پکار ہی اٹھے گا اور پکار ہی رہا ہے یاد رہے کہ بیرون ممالک میں اربوں روپے کے اساسوں کے حوالے سے زیر بحث باجوہ فیملی چھ بھائیوں اور تین بہنوں پر مشتمل ہے جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سادق آباد کے خوشحال مگر میڈل کلاس گھرانے سے تھا ان کے والد محمد سلیم باجوہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے انہوں نے سن 1950 کی عوائل میں سرقاری نوکری شروع کی اور پھر سن 1960 میں سادق آباد میں قائم ملت اسپطال نامی ایک نیجی ادارے میں نوکری کر لی انہیں 25 نومبہ سن 1974 کو کراچی ایکسپریس میں سفر کے دران نامہ روم افراد نے قتل کر دیا تھا اس وقت سلیم باجوہ کے اساساجات میں ذریع زمین سادق آباد شہر میں چند دقانے ایک دواساز کمپنی میں شیئرز اور صرف ایک گھر تھا سلیم باجوہ کے بڑے دو بیٹے تنویر اور تعلود والد کی طرح ڈاکٹر بنے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پریکٹس کرتے رہے تیسرے بیٹے آسیم سلیم باجوہ نے سن 1984 میں فوج میں شمولیت اختیار کر لی دو بھائی ندیم اور فیصل پنجاب جنیورسٹی سے اپنی تعلیم مقمل کر کے سن 1990 کی دہائی کے آوائل میں امریکہ چلے گئے سب سے چھوٹا بھائی عبد المالک باجوہ بھی سن 2002 میں امریکہ منتقل ہو گیا ایک غیر ملکی ویب سائٹ فیکس پر شائع ہونے والی سینئر صحافی احمد نورانی کی تحلقہ خیز تحقیقاتی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ آسیم سلیم باجوہ کی بیوی بیٹوں اور بھائیوں کی بیرونے ملک عربوں روپے کی جائدہ دیں اور بزنس ایمپائرز ہیں جو کہ آسیم باجوہ کے مختلف فوجی عہدوں پر ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھیں احمد نورانی کے مطابق اس فیملی کی چار ممالک میں 99 کمپنیاں 130 سے زائد فال فرنچائز ریسپورنٹ اور 13 کمرشل جیدادیں ہیں جن میں سے امریکہ میں دو شاپنگ مال بھی شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق آسیم باجوہ کے بیٹوں نے بھی اس گروپ میں سن 2015 میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان اور امریکہ میں مزید نئی کمپنیوں کی بنیاد اس وقت رکھی جب ان کے والد آئی ایس پی آر کے سرورہ تھے اور پھر بعد میں کمانڈر صدرن کمانڈ بلوچستان بن گئے تھے فیکٹ فوکس کی تحقیقاتی ریپورٹ میں امریکی حکومت کی سرکاری دستاویزات کے اکس بھی شامل کیے گئے ہیں جن کے مطابق آسیم باجوہ کی اہلیہ امریکہ میں 13 کمرشل جیدادوں اور دو شاپنگ سینٹرز کی مشترکہ مالکہ ہیں اور تین ممالک میں بیاسی کمپنیوں میں ان کے سرمائی کی کل مالیت تقریباً چالیس ملین ڈالر ہے جس کی وہ آسیم باجوہ کے بھائیوں کے ساتھ برابر کی مالکن ہے ریپورٹ کے مطابق آسیم سلیم باجوہ کے بھائی ندیم باجوہ نے امریکہ کی معروف فوڈ چین پابا جونس کا پہلا ریسٹورنٹ سن دوہزار دو میں قائم کیا اسی سال آسیم باجوہ کی جنرل پرویزم شرف کے سٹاف اوفیسر کے طور پر تاجیناتی ہوئی ندیم باجوہ جس نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز پابا جونس پیزا ریسٹورنٹ میں بطور ڈیلیوری ڈرائیور کیا تھا اب ان کے بھائی اور آسیم باجوہ کی اہلیا اور بچوں کی چار ممالک میں 99 کمپنیاں 130 فرنچز ریسٹورنٹس ہیں جن کی موجودہ مالی حیثیت 40 ملین ڈالرز یا 670 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام ڈاکٹر کے چھے بیٹے اور پھر ان کی اولاد کچھ ہی عرصے بعد عرب پتی کیسے بن گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا